رحمت اللہ وبرکاتہ ناجنے کرام پروگرام کا موضوع ہے روزہ اور صبر ناجنے کرام جہاں تک روزے کی بات ہے بہت سارے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم روزے کو ان پہلووں سے انیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ اتنی بڑی عظیم عبادت جو ہمیں عطا فرمائی ہے خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر تو اس میں کس کس طرح سے اور کس کس پہلو سے ہمارے لئے رہنمائی کا سامان موجود ہے خاص طور پر جب ہم اس کو صبر کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ آپ نے فرمایا وہاں شہر السبر اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا مہینہ قرار دیا تو صبر کیا ہے اور اس کا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے یہی وہ پہلوں ہیں چند جو آج کی گفتگو میں اس مختصر سے وقت میں ہم انشاءاللہ ان کا جائزہ لینے کی کوشش کریں صبر کیا ہے ناظرین کے نام اس کو سمجھنے میں بھی ہم عام طور پر کنفیون کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ جب ہم صبر کے لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے خاص طور پر جب ہمارے اس محول کے اندر برسغیر میں جب کوئی کام نہ کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں صبر کرو گویا صبر کچھ کام نہ کرنے کا نام ہے جب آپ نے کسی کو کسی بات سے روکنا ہو تو آپ کہتے ہیں صبر کرو اس سے یوں لگتا ہے کہ شاید کوئی کام نہ کرنا صبر ہے ایسا ہرگز نہیں ہے صبر کا لفظی معنی تو اپنے آپ کو روک لینا ہے صبر کے لفظی معنی تو روک لینے کے ہیں لیکن یہ ہمیشہ اپنے آپ کو کسی کام سے روک لینے کا نام نہیں ہے اس لیے کہ صبر کو اپنے آپ کو روک لینے کا نام ہو تو یہ تو ایک بلکل مایوسی کسی کیفیت پیدا کریں پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک گویا ایک پیسمیسٹک اپٹیچوڈ کا نام ہے ایک گویا انسان جو مایوسی کی طرف جانے والا ڈپریشن کی طرف جانے والا اور مایوسیاں پھیلانے والا بھئی صبر کرو نہیں کچھ بنتا صبر کرو نہیں کچھ ہوتا صبر کرو تو یہ گویا صبر ہمارے اندر ایک ایسا تصور رکھتا ہے کہ جہاں کوئی کام نہ بن رہا ہو اور کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو آپ اس وقت کہیں کہ جناب صبر کرو حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے الصبر دیاؤن صبر تو روشنی ہے صبر تو راستہ دکھاتا ہے صبر تو گویا انسان کو ان راستوں پر لے کے جاتا ہے روشنی دکھاتے ہوئے اور انسان کے لیے گویا روشن چراغ کی قیفیت رکھتا ہے کہ یہ تو راہیں دکھانے کا کام کرتا ہے تم اس کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ مایوسیاں پھیلانے کا کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین اکرام کہ ہم نے صبر کا جو مفہوم سمجھا ہوا ہے وہ عمومی مفہوم ہمارا مبہم ہے یا ہم اس کے بارے میں کنفیوین کا شکار ہیں وہ درست مفہوم نہیں ہے درست مفہوم صبر کا کیا ہے وَسْصَبْرُ دِعَوْن صبر تو روشنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صبر تو بڑے لوگوں کا کام ہے اور ان لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ نے روشنی دکھانی ہو تو اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وَسْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُ الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جس طرح سے اُولُ الْعَزْم پیغمبروں نے اُولُ الْعَزْم رسولوں نے صبر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنا یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے یہ تو بڑے بڑے اُولُ الْعَزْم رسولوں کا بھی کام ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے تو اِنَّ دَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْعَمُورِ یہ تو بہت عظیمت کے کاموں میں سے ہے صبر کرنا تو گویا جی جو بیٹھ رہنا یا پیسیمسٹک اپٹی چوز رکھنا یا مایوسیوں کا اور ڈپریشن کا سا ایک اس کو کیفیت سمجھنا یہ تو ناظرین کرام صبر یہ نہیں ہو سکتا اور صبر تو ایک گویا ہائی ایلٹیچیوڈ ایک بہت ہی ہائی لیول کا کام ہے کہ جب عظیمت کے کاموں کی بات ہوتی ہے تو آخر پہ صبر کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صورت العصر کے اندر چار کام کیے بغیر کوئی شخص خسارے سے نہیں بچ سکتا ایمان ہے عمل صالح ہے اور تلقین حق کی ہے اور صبر کی تو صبر تو گویا آخری مرحلہ ہے ایمان کے بعد عمل صالح کے بعد اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنے کے بعد آخری جو مرحلہ آتا ہے وہ صبر کا آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تو یہ تو عظیمت کا کام ہے بہت عالی کام ہے تو اس عالی کام کو حکم دیا یا ایواللہ دین آمن اسبرو وصابرو اے ایمان والو یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت یا ایواللہ دین آمن اسبرو وصابرو اے ایمان والو سبر کرو ان افرادی معاملات میں بھی اور جب اجتماعی معاملات ہوں تو وصابرو آپس میں بھی معاملہ کرتے وقت سبر کی کیفیت اور سبر کا جو اصل جو کیفیت ہے وہ حاصل کرو اور سبر کا اظہار کرو